ایمکیوم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالید مبول صدیقی واراکین رابطہ کمیٹی نے خدمت خلص فاؤنڈیشن سالانہ امدادی پرگرام کی موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدمت خلص فاؤنڈیشن ہر صورتحال میں امدادی کام کا فریضہ سرنجان دیتی رہی گی کیونکہ مشکل سے مشکل وقت میں ایمکیوم پاکستان نے ملک کے کونے کونے جا کر بھی امداد کی ہے ایمکیوم کرتی رہی ہے اور ہم سب کے علمے بھی ہے کہ یہ خدمت خلص فاؤنڈیشن پاکستان کی ایک ایسی ریکنگنائز ادارہ ہے جسے اس کی خدمات کی بجا سے وفا کی حکومت نے بھی ریکنگنائز کیا ہے مشکل سے مشکل وقت میں اور صرف یہ سندھ کے شہری علاقے کے جہاں سے ایمکیوم منڈٹ لیتی رہی ہے مزشتہ پیتیس سال سے وہی بنائی پاکستان کے کونے کونے پر خاص طور پر جہاں افتادہ آئی ہیں قدرتی آفات آئی ہیں اس کا ایک ایسی تاریخ ہے جس کو فراموش نہیں کیا جاسے نہ صرف ملک میں بلکہ ایران میں ہونے والے زلزلے اور سونامی تک میں خدمت قلق فانڈیشن نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس موقع پر راکٹر خالد مقل صدیقی کا کہنا تھا کہ لوگوں کو قطار میں لگانے کے بجائے خدمت قلق کے ارداکار عمام الناس کے مستقین کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں جبکہ خدمت قلق فانڈیشن نے اپنی مدد آپ کے تحت حیدر آباد میں بڑی تعداد میں راشن تقسیم کیے جبکہ اس موقع پر رابطہ کمیٹر کے سینئر رکن عامر خان، وسیب افتر، کورن نوید جمیل، محمد حسین، زاہد منصوری اور دیگر بھی موجود تھے